میں نے آج زیادہ علاقہ جو فلٹ سے متاثر ہے ادھر جانا تھا میں نے راجنپور اور ڈی جی خان کا آج پلان بنایا ہوا تھا لیکن بدقسمتی سے وہاں موسم ٹھیک نہیں تھا تو ہمارا ہیلیکوپٹر ادھر جان نہیں سکا تو میں نے پھر یہ جو باقی علاقے ہیں کیونکہ بہت بڑا پاکستان کا علاقہ اس وقت متاثر ہوا ہوا ہے فلٹ سے جو سارا علاقہ دریائے سندھ کے رائٹ ہینڈ پہ ہے یعنی سجے ہاتھ پہ جو سندھ کا جو سارا علاقہ جو یہ پہاڑی سلمان رین جتنی بھی پہاڑی علاقے ہیں ان سے جو تیز ان کے پر جو بارشیں ہوئیں اور جو بڑی تیز سپیڈ پہ چشمیں اور یہ نالے آ رہے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پچھا ہے اس کا نقصان کا ابھی تک ہم اندازہ لگا رہے ہیں کیونکہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ دوزار دس جو ایک بہت بڑا دریائے سندھ کے اندر جب فلٹ آیا تھا وہ بہت بڑا ہمسانیہ سمجھتے تھے لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہیں یہ دوزار دس سے بھی بڑا اس وقت فلٹس کی وجہ سے پاکستان بلسانیہ ہے اور پھر سے میں کہوں ہوں یہ سارا علاقہ جو دریائے انڈرس کے رائٹ سائیڈ پہ ہے یہ جو پہاڑیوں پہ بارش ہوئی ہے افغانستان میں بھی اور جو ہمارے سائیڈ پہ ان پہاڑیوں پہ جو بارش ہوئی ہے اس سے سارا نقصان ہوا ہے اس کا جو لانگ ٹرم حال ہے وہ ڈیمز ہیں پہلے کمپلیٹ کی گومل زام ڈیم اب یہاں ٹانک زام ڈیم کی فیزیبلیٹی بن گئی ہے شروع ہو گئی ہے پروونشل گومنٹ بنا رہی ہے اسی طرح پنجاب نے بہت بڑی ڈیم ایک آگے جا کے ڈی جی خان میں یہی جو پانی نے تباہی مچا یہ اس کو ایک بڑی ڈیم بنانے کا فلان تھا ان کا اور وہ جب سے ہماری حکومت گئی ہو بیچ میں رہ گئی ہے لیکن وہ پھر حال اس کا یہی ہے کہ یہاں سارا اس جو ہماری مغرب کی پہاڑی ہیں جو سلمان رینج ہے اس کے اوپر ساری جگہ چھوٹی چھوٹی ڈیمز بن جائیں تو یہی پانی جو اتنا نقصان کر رہا ہے یہی پانی ایک ایسی چیز بنے گا کہ ملک کا بڑا اساسہ بن جائے گی ان علاقوں میں ہمیں پتہ بارشیں کم ہوتی ہیں پانی کم ہوتا ہے لوگوں کو بڑی دکت ہوتی ہے پانی کی تو یہ جب اس طرح کا ایک بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور سلاب آتا ہے تو یہ ہمارے لئے فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوں اور ہم اسی پانی کو روک لیں اور یہ پھر پانی ساری جو خوشک وقت ہوتا ہے سردیوں کا اس پر کسانوں کے لئے اور لوگوں کے لئے اور عبادی کے لئے ایک بہت بڑا ایسٹ بن جائے اساسہ بن جائے ان کا تو یہ تو لانگ ٹرم حال ہے اور ہم نے جب اپنے دور میں دس ڈیمز کا پلان کیا ہے پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بھی بنا رہے ہیں اور ہمارا جو پائپ لائن میں تھی اب پتہ نہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے جب سے ہماری حکومت گئی ہے لیکن میں آج یہ ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے لئے ڈیمز بہت ضروری ہیں وہ ضروری اس لئے ہیں کہ اس ملک میں پہلی پانی کی کمی ہے اور پھر جب پانی آتا تو وہ نقصان کر دیتا ہے وہی پانی کو اگر ہم بچا لیں تو جس طرح میں نے کہا عوام کی اتنی اتنا فائدہ ہوگا ملک کا ملک کی گروت ریٹ ملک کے دولت کے اندر اضافہ ہوگا اب دوسری میری بات یہ ہے کہ میں ہماری دو پروینشل گورنمنٹ سے محمود خان یہ خود اوورسی کر رہے ہیں جو سارا پختور فا اور خاص طور پر ڈی آئی خان کے اندر جو نقصان ہوا ہے یہ خود اوورسی کر رہے ہیں اس کا میں نے کل بھی پنجاب کے سیوم چودی پرویزلائی سے بات کی تھی ان سے بھی ہم پوری پورا کونسنٹریٹ گورنمنٹ کی ہوگی کہ جو علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے ڈی جی خان اور راجت پور میں خاص طور پر جدر زیادہ نقصان ہوا ہے ادھر وہ پورا اب زور لگائیں گے سندھ اور بلوچستان بہت متاثر ہوئے ہیں سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے اور اس کے لیے ساری ساری قوم کو ملکے اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو دو پروینشل گورنمنٹ ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی ان کو اس وقت پورا ساری کونسنٹریشن کرنے پڑے گی سب کچھ چھوڑ کے سندھ میں خاص طور پر جس طرح کی تباہی میں چاہی ہے سب کچھ چھوڑ کے ان کو جو لوگ اس وقت بہت مشکل میں آن ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے میرے پر بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ کٹھا کروں اس کے لیے فلٹس کے لیے میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری جب لوگوں سے آپ پیسہ کٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتا چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے میں پیسہ کٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوکتہ نا تیسرے ہاسپرل کے لیے بھی پیسہ کٹھا کر رہا ہوں اور اس کے لیے بھی نمل یوریوریسٹی کے لیے اور دوسرا القادر یوریوریسٹی اس کے لیے بھی سب خراتی اتا رہے ہیں یعنی ساروں کے لیے عام لوگوں کے لیے مستق لوگوں کے لیے مفتعلین بھی اور شوکتہ نا میں مفتلاج بھی ہے تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہم پیسہ کٹھا کرنا ہے تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیانت داری سے خرچ بھی کر سکتا ہوں کون سے پروجیکٹ کے لیے تو میں اس لیے ابھی تک کوئی مجھے پریشر کے باوجود میں کوئی ابھی تک فنڈریزنگ نہیں کر رہا جب تک مجھے پوری طرح اندازہ نہ ہو جائے کہ کتنا بڑا ڈیمج ہے کتنا پیسہ میں کٹھا کر سکتا ہوں کیونکہ جتنے پیسے کی ضرورت ہے وہ صرف گورنمنٹ سے اس وقت اتنا پیسہ خرچ کر سکتی ہیں اور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ میں جتنا جتنا مجھے انفرمیشن آتی جا رہی ہے اتنا بڑا پاکستان میں سلاب سے نقصان دوزار دس میں جس میں بہت نقصان ہوا تھا تب بھی اتنا نقصان ہی ہوا جتنا آج ہوا تو ہم میں جائزے لے رہا ہوں میں آج بھی اور بھی جگہ پہ ٹور کر رہا ہوں اور چیک کر رہا ہوں کہ میں ہم مل کے بحیثیت قوم ہم مل کے کیسے ہم اب وہ لوگ جو بڑی مشکل میں ہیں ہم ان کی کیسے مدد کر سکیں ملک کی بہتری صرف ایک چیز میں ہے کہ یہاں ایک مضبوط اور ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے تاکہ اس ملک پہ سیاسی طور پہ استقام جب تک سیاسی استقام نہیں ہوگا معاشی استقام نہیں ہو سکتا اور ہماری معاشیت اس وقت اتنی مشکل حلات میں ہے جب سے سازش کے تحت ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اور یہ امپورٹنٹ حکومت آئی ہے تو ہر چیز مہنگائی اسوانوں پہ چلی گئی ہے جو عام آدمی کے کھانے پینے اور استعمال کرنے کی چیزیں جس کو کنسیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں اس کے نے سارے ریکارڈ توڑ دیا ہے اس وقت مہنگائی کیا بتالیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے جب ہم تھے تو سولہ فیصد پہ تھی تو جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے اور جو معاشیت ہے وہ نیچے جا رہی ہے سو اس کا صرف ایک ہی حال ہے صاف اور شفاہ والیکشن یہ ساتھ ساتھ ہم میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہم نے اپنی پوری میں اپنی پوری کوشش کروں گا اپنی ساری دونوں گورنمنٹس کو بھی موبیلائز کروں گا اور میں جو عمران ٹائگرز ہیں جو ہمارے جو اس وقت رضاکار ہیں ہمارے جن کی ضرورت پڑے گی ان سلاب زدہ علاقوں میں میں ان کو بھی اب پورا موبیلائز کر رہا ہوں میں بلکہ نئی جوائننگ شروع کر رہا ہوں عمران ٹائگرز کی تاکہ ہمارے پاس فورس ہو جو جا کے ان علاقوں میں کام کرے تو میں اس سلاب کے لیے بھی اب پورا کام کروں گا اور ساتھ ساتھ میری جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس ملک کو ازاد کرنے کی اس کی بھی پوری کوشش ہو اس میں بھی کروں گا دیکھیں گرفتاری تو مجرم ہوگی ہوتی ہے اور ایک مجرم مفرور ہو کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے ساٹھ فیصد کیابنٹ اس وقت بیل کے اوپر ہے کرپشن کے کیسز پہ تو اگر مجرم مجرم بنا دیا ہے کہ ایک ایک ہمارے ورکر اس کے اوپر تشدد کرے کسٹوڈیل ٹوچر کرے اس کو جنسی تشدد کرے اور میں کہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے اوپر میں کانونی کاروائی کروں گا اس کے اوپر اگر مجھے دہشتگرد بنا دیتے ہیں تو کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی دیکھیں نا یہ کوئی بنانا رپبلک پہ بھی اس طرح کا مزاق نہیں ہوتا کہ بجائے لوگ اس وقت سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہماری بدنامی ہوئی کہ ایک پہلے شباز گل کو انہوں نے جس طرح کیا اور اخواہ کر کے اور پھر اس کے اوپر تشدد کیا اور دوسرا پھر یہ ایک صحافی جمیل فاروقی اس سے پھر وہی کیا وہی ننگا کر کے اس کو اس کے اوپر تشدد کیا اور پھر دو ہمارے بڑے بڑے صحافی بار بھاگ گئے ہیں بچارے دو ایک جیل میں اور یہ وہ صحافی ہے جن کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے ان سے اے آر وائی چینل جو کہ اس پر سب سے زیادہ مقبول چینل ہے پاکستان کی اس کو بند کر دیا انہوں نے تو یہ ساری چیز جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور یہ جو امپورڈڈ حکومت ہے اس کو لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو جو بھی ان کے پیچھے جن کے پاس پاور ہے جو ہینڈلرز ہیں جو نیوٹرلز ہیں ان کو بھی برا بلا ساتھ کہہ رہے ہیں دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے تو اس میں بلا ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ ہماری تحریک انصاف کا تو فائدہ ہی ہو رہا ہے ہمارے پاس تو اتنے پبلک آ رہی ہے الیکشنز بائی الیکشنز ہم جیت رہے ہیں پبلک ہمارے ساتھ ہے نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے اور پاکستان صرف نکلے گا صاف اور شفاہ الیکشنز